گجران والا تھانا دلے زلہ گجران والا فریاد حسن اور اس کے ساتھی ہمرا خیر محمد اور غلام حمد جوکہ زلہ رازکوٹ بہاری سے گاؤں کے کنجا گجرات مہنڈی مبیشیاں جانور خریدنے اور فرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ لوہیاں والا پائی پاس کے قریب سیکیورنڈی گارڈ کے یونیفار میں نامل افراد نے پردیسی لوگوں سے رقم مبلغ ساٹھ لاکھ تیس ہزار پانس سور پے دوخہ دہی اور فلیس ملازمان کے ہتھیا لی اور فرار ہو گیا فریاد حسن اور اس کے ساتھیوں نے تھانا دلے میں نامل مقدمہ دج کروا دیا اور آلہ حکام سے فوری نوٹس رنے کی اپیل کی کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے ہماری رقم واپس دلوائی جائے یہاں تفصیلات سے اگاہ کریں گے آرہ بٹی جی آرہ بٹی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا سارے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج گولڈ نیوز نے حاصل کر لی جی بلکل اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پنڈی بائی پاس اور پرانی چنگی کے اوپر ناظرین آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صبح ساڑھے پانچ وجہ کے قریب ایک نوستر باز پلیس ڈپارٹمنٹ کی ورطی پہنے ہوئے یہ لوگ جو ہیں یہ زلہ ویہاڑی کے رہنے والے ہیں اور لڈن ان کا جو قصبہ ہے وہاں کے رہشی ہیں ان کے ساتھ آج صبح ساڑھے پانچ بجے ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ جو قابل مضامت ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ پردیسی ہے اور گجرات منڈی جو کنجا لگتی ہے وہاں پہ اپنے مال مویجن کر جانتے ہیں بیرنسی یہی ہے ان کا کاروبار بھی یہی ہے روٹی کا ذریعہ بھی یہی ہے آج صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب یہاں پہ ساڑھے پانچ بجے یہاں پہ جو پنچر ہوئی ہے جتے نوسترباز پلیس کی ورطی میں بتایا جاتا ہے اچھا فریہ یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کی گاڑی جب یہاں پہ پنچر ہوئی تھی تو یہاں اردگرد لوگ اور نہیں تھے اور ایک اٹھ دو اٹھ لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے وہ دکان والا بھی سامنے ہے اس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے اس سے ہم نے سپورٹ لی تھی وہ دوسرا جیک کی وہ جیک لے کر آیا ہوں میں گاڑی پر وہاں نیچے لگایا اس نے اور روڈے وغیرہ لگا کر ہمیں دے کر گیا ہے اور وہ جیک گاڑی جب ہی ٹھیک ہوئی نا واپس وہ بھائی وہاں گاڑی کے قریب چلا گیا ایک آدمی وہاں دوسرا کمانڈو کی کمانڈو کی وردی میں جو آیا ہے وہ شخص اس نے ہمیں آ کر تلاشی لینے شروع کر دیا ہمارے بھائی کے پاس ساٹھے دس ہزار رپیہ جو بڑا بھائی ہے نا ان کے پاس ساٹھے دس ہزار رپیہ جیب سے نکال لیا نکال کر اسے واپس دے دیا اور دوسرا چیکنگ شروع کر دیا ایک چاکو ان کے پاس نکلا ہے وہ چاکو اس نے کہا وہ اس نے کہا آپ چار سوی بندے ہیں وہ آپ کے اس کا وہ پرچہ ہے وہ آپ کو تھانے دلے میں لے جائیں گے دلے تھانے میں لے جائیں گے وہاں آپ سے ایس اچو کے پاس پیش کریں گے آپ کے خلاف کار روائی کھنیں گے پیسے کیسے لیے انہیں نے ساڑھے دس ہزار رپیہ تو ایک لے لیا دوسرے پیسے کس طرح لیے وہ اس نے دو آدمیوں کو اٹھایا اور باقی آدمیوں کو کہا تھا کہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں دو آدمیوں کو لے کر وہ راجن پر کوٹ راجن میں راج کوٹ میں لے گیا وہاں دو آدمیوں کو لوٹنا مارنا شروع کر دیا اور ایک آدمی سے ستر ہزار رپیہ لیا اور ایک آدمی سے ساڑھے دس ہزار رپیہ لیا واپس یہاں پر وہاں پر آ گیا واپس آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کا سربراہ کون ہے وہ واپس آیا انہوں نے بھائی میرے نے کہا وہ آپ مارا سربراہ ہے جو وہ فریاد حسین ہے وہ پیچھے بہک آیا اور اس نے پوچھا کہ فریاد حسین کون ہے میں نے کہا ہم فریاد حسین ہیں وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھانا جو ہے نا دلے والا میں جو ایسے چو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ ان کے جو آپ کے جو ملزم لے گیا ہوں ان کی کے لیے آپ ان کی جو ہے نا وہ سپورٹ کے لیے آپ آ جائیں ان سے تھانے دار کو منت سماجت کریں گے وہ آپ کو یہ چاکو وہ جو پیسے زیادہ ہیں وہ کس سے لیے اور کیسے لیے وہ فریاد مجھ سے لیے ہیں وہ ساڑھے چھے لاکھ رپیہ وہ کنر دے اس ٹھین پیسے پیسے ہماری وہ سلوکر میں مجود ہیں ہماری جو عجیب میں مجود ہیں ہم وہاں پر اٹھا کر لے گیا اور ایک محلے میں وہاں گندہ نالا ہے جو ہے نا اس کے ساتھ بابا جی ہے وہاں بلڈنگ بن رہی ہے وہاں پر مجود تھا آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے دیکھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کا بائی بھی مجود ہے وہ بائی بھی ان کا ایک چھاپر لے کر کھڑا ہے اور جب میں وہاں پر گیا تھا اس نے ہمیں دپڑ مارے اور تین چار چاٹی مکی کی جب اس نے ہمیں کہا کہ ادھر آؤ میں ان کے پاس گیا اس نے ساڑھے چھ لاکھ روپے ہمارے سلوکر سے نکال لیا ساڑھے سلوکر سے جو ساتھ والا ان کا بائی ہے بابے کا بابے کا جو بائی ہے نا اس نے ہمیں اس نے چھاپر دیا اس میں اس نے سارے پیسے ڈال دیا اور اوپر گانٹ دے کر اس نے جیب میں ڈال دیا اور وہ وہ چلا گیا اس نے کہا ہے یہ پیسے آپ کے جو ہے نا وہ ایس ایچو پر پاس جمع کرا دی دیتے ہیں اور دو منٹوں کے بعد آپ کو گاڑی ہے سچو دو منٹوں کے بعد لے جاتی ہے اور اس نے کہا بابے کو اس قرصی سے بان دو یہ تھانہ دھولہ کے لیے کھولا چیلنج ہے اور ان کے موں پر یہ تماشا ہے کہ اگر تھانہ دھولے کا نام لیا جائے رہا ہے تھانہ دھولہ کی جو فورس ہے اس کو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے ایسے ناسور آناسر کو ان کو کیفے کردار تک پنچایا جائے اور مزید جانتے ہیں یہاں پہ کچھ اور بھی ان کے دوست موجود ہیں ان سے یہ بتاہی رہی ہے آپ لوگ کتنے لوگ تھے پچی پچی پچیس لوگ ہیں آپ بتائیں گے پچیس لوگ ہم تھے اور ہم نے یہاں بیٹھ کر کھانے کے انتظام کرنے کی کوئی کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ماموں کو جان کو لوٹ لیا ہے یہ آپ کے ماموں ہیں ہاں یہ ہمارے ماموں ہیں اس نے کوئی آپ لوگوں کو کوئی تمکی بھی کہہ رہا بھی ہاں جی تمکیاں دیتی ہیں سو بڑی ہیں تمہاچے مارے سے مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم مزید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بابے کا جو بھائی نہیں وہ بھائی کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے چھپر دیا آپ رسی سے مجھے باندھ رہے ہیں وہ رسی سے باندھ رہے ہیں مجھے آپ اس وقت یہاں پر جا کیوں رہے ہو آپ وہ بھی پیسے ادھر لے جا رہے ہیں آپ بھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں آپ ہماری بات سنیں ہمیں کال کر رہا ہیں ہمارے پیچھے جو آدمی ہیں یہ جو آدمی ہم سے وہاں پر اٹھا لے گئے ہیں وہ آدمی کیا پتہ ان کو مار دیا اس نے کیا کر دیا ہمیں نہیں علم میں کچھ رہے لوگ کدھر ہیں جن کو وہ ساتھ لے کر گئے تھے دو لوگ وہ کوٹ دوسرا راج کوٹ میں وہاں چھوڑ کر آ گیا ان سے مار کوٹ کر وہ ابھی کدھر ہیں ابھی وہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے پولیس والے ساتھ لے گئے میں نے ان کو کھا تھا کہ ہمارے آپ سپورٹ کر دیں ہمارے نکے نکے بچے ہیں ہم روزی کی خاطر جا رہے تھے ہمارے کال کرا دیں پچھلے آدمی بھی پریشان ہے وہ والے بھی پریشان ہیں اب ہمارے سپورٹ کا ہے پہلے آپ کون سے تھانا میں گئے تھے ہم نے تھانا کوئی بھی نہیں ہماری کسی بھی نہیں کسی بھی نہیں دکان والے سے پاس گئے ہیں وہ سنے بھی نہیں گاڑی والا بھی چلا گیا یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ گجنا والے کے شہری بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا رتی عمل ہے یہ کتنا بڑا یہ پردیسی لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پی بھی آیا وہ بے اکے دے نا وہ بے اکے ٹور گیا ہے روب دھانے آرے بھی آئے ہیں روب دھانے والے بھی آئے ہیں لیکن اس سیڈ پہ یہ ڈکیٹ کی ہوئی ہے یہ تو روب میں نہیں آتا ہے لے آئے نا تو لے آلے گئے دھولے والے لے گئے ابھی جو ایف آئی آ رہی ہے وہ بھی دھولہ میں ہوئی ہے بہت ہے یہ لوگیں آلے چاہیے بتائیں آپ لوگ کہ یہ کیا اس طرح ہونا چاہیے روڑ کے اوپر ہے کتنا ظلم ہے جاتی ہوئی جاتی ہوئی آپ کیا جائیں گے میں یہ کہوں ہوں کہ ان کے ساتھ آتی ہوئی ہے کہانا بہت بڑی زاتی ہوئی ہے پردیسی آدمی ہیں اس کے کسی نے نہیں سکنی ہیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے شہریاں ان کا بھی یہی رد عمل ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے نانصافی ہے یہ تیسرے چوتھے زیلے سے یہاں پہ آئے ہیں اور ان کی گاڑی پنچر ہونے کی وجہ سے اس نوصورباد نے جس نے وردی بینی ہوئی تھی اس نے یہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ فوری کاروائی کرے اور ان کو انصاف دلائے اور ان کی لوٹیو ہی رکم جو ہے وہ واپس کرے جی